بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر اللہ سبحانہ وتعالی کے نان نانوے ناموں میں سے ایک نام جسے اسم عزم کہا جاتا ہے جو ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم عزم ہے اس اسم عزم کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو شاسبی اس اسم عزم سے ورد کرتا ہے جو شاسبی اس اسم عزم کو اپناتا ہے جو شاسبی اس اسم عزم کے ذریعے سے اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑاتا ہے مانگتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے اللہ کریم اس کی ساری حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں معزز سمین کرام اسٹام پر لکھ کر دیتا ہوں جو شاسبی یہ عمل کرے گا رزق عزت مال دولت شہرت سب کچھ اس کے قدموں میں آ جائے گا سب کچھ اس کے قدموں میں آ جائے گا شرط یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اور جیسے ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقے کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو شاسب اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ کرے گا پورے انہماد کے ساتھ کرے گا تو اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیں گے معزز سمین کرام آپ نے یہ چند منٹ کا عمل ہے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور جو شاسبی اس عمل کو قرآن کریم کے اس عمل کو صد کے دل سے کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی ساری حجات کو پورا فرما دیتے ہیں قرض کی پرشانی ہو دولت کی پرشانی ہو مال کی پرشانی ہو عزت شہرت کی پرشانی ہو کسی بھی قسم کی پرشانی ہو اس پرشانی سے نجات دلانے والا خاص عمل ہے اور عمل میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویشٹ کرتا چنوں کہ معزز سمین کرام آپ نے سب سے پہلے اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں یہ دعا لکھنی ہے یا رب عزق جلال تمام مسلمانوں کی تمام برشانیوں کو دور فرما دیں اور جب آپ یہ دعا لکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی برشانیوں کو آپ کی تکالیف کو آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دیں گے اس لئے آپ نے یہ کمنٹ سیکشن کے اندر یہ دعا لازمی لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے پھر یہ عمل کر لینا ہے یہ عمل کرنے سے پہلے ویڈیو کو اللہ کریم کی انعیت کی ویعہ سے اور اللہ کریم کا قرب کی ویعہ سے آپ نے اس کو لازمی دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ قرآن کریم کی اس آیت کا ورد قرآن کریم کی اس صورت کا ورد قرآن کریم کے اللہ کریم کے نام کا ورد لوگوں تک پہنچ جائے اور مسلمانوں کی پرشانیاں دور ہو جائیں جو ہی مسلمانوں کی پرشانیاں دور ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی تکالیف بھی دور ہو جائیں گی تو آپ نے عمل کو غور سے سننا ہے اور اب چلتے ہیں آپ نے وہ شرائط سننی ہے جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وظائف قبول ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عبادات قبول ہوتی ہیں آپ شرائط کو سنتے نہیں وظائف کو صحیح طریقے سے سنتے نہیں پھر کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا تو آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے وظائف دعائیں قبول ہوتی ہیں شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ وتعالی کے خضور آپ نے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے حلال پہننا ہے کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا القاسب خبیب اللہ مہنتی اللہ کا دوست ہے اور آپ نے مہنت کرنی ہے اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لکمہ کھاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے تو معزیز سمین اکرام اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا حلال کھانا حلال پینا اور حلال پہننا ہے تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے دوسری شرط آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَابِ جو میری میرے سامنے جھکنے سے اراز کرے گا جو میری یاد سے غافل ہوگا جو مجھے یاد نہیں کرے گا قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا نماز نہیں پڑے گا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَابِ می اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے تو اس لیے معزز سامینِ کرام آپ نے یہ پانچوں نمازیں لازمی پڑھنی ہے ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تیسری شر آپ نے اکیلے میں تنہائی میں ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ڈسٹربنگ کریئٹ نہ کرے کیوں جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامینِ کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے جس بیماری کے لیے جس تکلیف کے لیے جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس چیز کو اس بیماری کو اس مشکل کو اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے یہ تین شرائط ہیں ان پہ لازمی عمل کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے آمنہ کلال عبداللہ کے درہیتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے معزز سمین کرام درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گوئے آپ روز رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں یا آپ نے آقا کے روزے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے یا آپ آقا کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں عشق کے ساتھ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے درود پاک نماز والا جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ درود پاک پڑھنا ہے اور تین بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے آئیے ایک بار آوازِ بلاندھ سن لیجئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامین اکرام یہ درود پاک تین بار پڑھنے کے بعد آپ نے دشمن کو زیر کرنے والی تسبیح دشمن کو اپنے سامنے گھٹنے ٹھیکنے والی تسبیح اور دشمن جتنا بھی طاقتور ہو آپ کے سامنے معافیہ مانگتا ہوا آئے گا وہ والی تسبیح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے سن من بکمن عمی فہم لا يرجعون یہ پڑھنی ہے اور یہ یاد رکھیں یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اب یہ تسبیح آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لی پھر اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا رحمان یا رحمان یہ نام آپ نے ایک ہزار ایک بار پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے قرآن پاک کی صورت سورہ اخلاص قل ہوا اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد یہ آپ نے گیارہ بار پڑھ لینی ہے اور پھر تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے معزز سامین اکرام دشمن سے نجات کا وظیفہ ایک بار پھر سمات فرما لیجئے سب سے پہلے آمنہ کلال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت سم بکمن عمی فہم لا يرجعون یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر اللہ کا نام یا رحمان ایک ہزار ایک بار پڑھ لینا ہے اور پھر قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں سورہ اخلاص آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنی ہے اور پھر تین بار وہی درود پاک جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ درود پاک آپ نے تین مرتبہ پڑھ لینا ہے عمل مکمل ہو جائے گا یہ عمل آپ لگتار تین دن بھی کر سکتے ہیں پانچ دن بھی کر سکتے ہیں سات دن بھی اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کریں اپنی حاجت کے مطابق اس عمل کو کریں اور اپنی مصیبت کے مطابق اس عمل کو کریں ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقے جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے اکیلے میں کرنا ہے جہاں کوئی جسٹربنگ پیدا کرنے والا نہ ہو اسی جگہ میں بیٹھ کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو و السلام موسیقی